پاکستان کے سب سے بڑے شہر قرآچی کی فضاؤں سے پرندے روٹ کر کہیں دور جا بسے ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہر میں درختوں کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا ہے اور قرآچی اب کانکریٹ کا جنگل بن چکا ہے شہروں میں کانکریٹ سے بنی بلندوبالہ امارات سیل فون ٹابٹ اور درختوں کا موجود نہ ہونا پرندوں کو شہر سے دور لے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ شہری زندگی کا حسن بھی رخصت ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ سب کا حسن چڑیوں کی چہچہا ہٹ قبوتر کی وٹرگم قوے کی کائیں کائیں اور مینا و بلبل کے سوریلے گیتوں کے بغیر ادھو رہا ہے آمہ پر بورائے اور کوئل کی کوک اور پپیہے کی ہوق نہ ہو تو شہر شہری کرنا بھول جائے لیکن مشینی زندگی کی بھاگ دور اور مصروفیت میں ہمیں احساس بھی نہیں رہا کہ کراچی والوں نے اپنا یقیمتی سرمایہ کہیں کوا دیا ہے پرندوں کا رسیلے گیتوں کی بجائے اب ہمارے اردگر صرف مشینی شور کی آلودگی پھیلی ہوئی ہے کراچی کی فضاؤں میں قویل، بلبل اور توتا و مینا تو خواب و خیال ہو گئے مگر چڑیاں بھی اب خال خال ہی نظر آتی ہیں اگر دکھائی دیتے ہیں تو فضاؤں میں صرف چیل اور قوے جنہیں شکاری یا گوشکور پرندے کہا جاتا ہے اور جانوروں کی جگہ جگہ بکھری ہوئی آلائشوں کے باعث ان کی آبادی میں روز افسوں اضافہ ہو رہا ہے آج کا کراچی جو کانکریر کا جنگل بن چکا ہے بدترین محولیاتی مسائل سے دوچار ہے قرونوں کی آبادی کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ایسے میں جانوروں اور پرندوں کی بات کرنا لوگوں کے نزدیک بے محل گفتگو ہے مگر لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ انسان بھی صرف اسی جگہ پھلتا پھولتا ہے جہاں اس کے گرد تمام اناثر اپنی فطری ترطیب میں موجود ہو پاکستان میں پرندوں کے حوالے سے سب سے مستند کام امریکی ماہر ٹی جے روبرٹس کا سمجھا جاتا ہے اس موضوع پر دو جلدوں پر مشبر ان کی کتاب دی برڈز اور پاکستان حرف آخر تصور کی جاتی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے طول عرض میں پائے جانے والے پرندوں کی چھ سو انوا شناختی ہے کتاب میں پرندوں کی جسامت پہچان آواز خوراک مسکن گھونسلے افضائش نسل کے معصم ہجرت کا پس منظر اور طریقہ تفصیل سے بیان کیا ہے سوبے سندھ کے پرندوں کے حوالے سے WWF کے انڈس فار آل پروگرام کے تحت ایک تحقیق کی گئی تھی اس پروگرام سے وابستہ ناصر پنہور کا کہنا ہے کہ سندھ میں پرندوں کی چار سو انوا پائے جاتی ہیں جنہیں چار پیٹگریز میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں شکاری پرندے گانے والے پرندے آبی پرندے اور دیگر انوا شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پرندوں کی موجودگی ریکرڈ پر ہے پرندوں کے بارے میں آداد و شمار جمع کرنے والے بین القوامی ادارے ایوی بیس کے مطابق کراچی میں پرندوں کی 357 انوا پائی جاتی ہیں اور ان میں سے کم از کم 18 انوا کو بقا کا خطرہ لاحق ہے پرندوں کی اتنی زیادہ انوا ہونک ہے باوجود کراچی کی فضائیں پرندوں کی چہکار سے محروم کیوں ہو گئی ہیں یہ معاملہ یقیناً ماہرین کے لیے تحقیق اور غور طلب ہے لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جن پر سب ہی متفق ہے مقامی درختوں کی کمی کونو کابس جیسے بدیسی درخت کا مونو کلچر اور سیمنٹ کے پکتہ گھروں نے دھیرے دھیرے پرندوں کو کراچی سے ہجرت پر مجبور کر دیا پرندوں کو گھونسلا بنانے چھپنے اور کھانے کے لیے مقامی درختوں کے پھل درقار ہوتے ہیں مختلف پرندوں کو مختلف درختوں کا پھل اور مسکن چاہیے ہوتا ہے پیپل اور گولر کے پھل کی تلاش میں بہت پرندے آتے ہیں لیکن کراچی بدقسمتی کے مقامی درخت بے درے کار دیئے گئے اور کونو کابس جیسے بدیسی درخت لگا دیئے گئے کراچی کا موجودہ جدید طرز تعمیر بھی پرندوں کے لیے موضوع نہیں رہا پرانے گھر اینٹوں کے بنے ہوتے تھے جن میں بلند روشندان اکثر پرندوں کا ٹھکانہ ہوتے اس کے علاوہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اینٹوں سے تعمیر کردہ دیواروں میں جھریاں اور درزیں پیدا ہو جاتی تھی جن میں چھوٹے پرندے اور گلہریاں وغیرہ گھونسلا بنا لیتے تھے لیکن سیمن کی تعمیرات نے پرندوں کے لیے یہ راستہ بھی بند کر دیا ہے صدقہ خیرات کے لیے گوشک فرامی اور کچرے موجود علائشوں نے چیل کبوں کی عبادی کو بہت بڑھا دیا ہے جس سے چھوٹے پرندے یہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک زمانے میں کراچی میں چڑیاں، مینہ، کوئل، مکسگیر یعنی بیئٹر، درزی چڑیاں، شکر خورا، توتا، بگلا، فاختہ، ہدھود، اللو، عبابیل، قوے اور گد وغیرہ وافر ہوتے تھے ایک زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی بہت بڑی تعداد کراچی کے ساحلوں پر اترتی تھی گدوں کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں گدوں کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی تھی گد کی ایک قسم گریفن ویلچر جسامت میں بہت بڑا ہوتا ہے بچپر میں دیکھی گئی فلم سندباد میں ایک گد انسانوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے ماہرین کا خیال میں یہی وہ گد تھا کراچی میں پرندوں پر ریسرچ کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں اب بھی بڑے اور پرانے پیپل کے درخت ہیں وہاں سب کے وقت بے شمار کوئل اور دیگر پرندے نظر آتے ہیں کراچی کے ایک انگریزی اخوار سے واسطہ صحافی اور برڈ واشر زہیو احمد کئی سالوں سے کراچی اور اس کے مضافات میں پرندوں کا نہ صرف مشاہدہ کر رہے ہیں بلکہ ان پرندوں کے اکس بندی بھی ان کے شوق میں شامل ہے ان کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی کے بے پناہ دباؤ سے کہیں کچھ پرندوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے تو کہیں کچھ پرندوں کی تعداد میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے جیسے کہ کچھرہ بڑھنے سے چیل کوئے مینہ اور اللو کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے تو پارکوں کے اجڑنے گھروں کے آنگن سے کیاریوں اور درختوں کے ختم ہونے سے چڑیا بلبل توتہ درزی چڑیا اور شکرخورے کی تعداد میں واضح کمی محسوس کی جا رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سن 2018 میں کراچی میں سو سے زیادہ نایاب اقاب دیکھے گئے جن کی نسل کو بقا کا خطرہ لاحق ہے سن 2019 میں انہوں نے اپنی جگہ بدلی اور ٹھٹھا کے پاس دیکھے گئے اس کے علاوہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سب مقامات سے کراچی آنے والے مہاجر پرندوں کی تعداد میں بھی واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ پرندے کم ضرور ہوئے ہیں لیکن کچھ نئی انواع بھی مشاہدے میں آئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ کبوتروں کی ایک قسم ییلو فوٹڈ گرین پیجن جو عموما جنگلات اور گاؤں میں پائی جاتی تھے اب کراچی میں ملتا ہے زہیب کا دعوی ہے کہ کراچی شہر میں اس پرندے کو صرف انہوں نے دیکھا ہے وہ پرندہ ایسی جگہ اتر رہا ہے جہاں چہل پہل کم ہے مثلا کنٹ کی فوجی شاؤنی میں بڑے درختوں پر اور نورٹ ناظم آباد میں رینجر کے آفیس کی آس پاس اسے دیکھا گیا ہے ماہرین کے نزدیک کراچی کے چڑیا گھر میں بہت سے انواع اقسام کے پرندے پائے جاتی ہیں اس وسیعہ اور اس رکوے کو برڈ سینکچوری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ماہرین کا کہنے ہے کہ کراچی بے شمار پرندوں کے منظر سے قائب ہونے میں قبوتر چورنگیوں کا بھی ہاتھ ہے یہ چورنگیاں کراچی شہر کی علامت بن کر شہر میں جگہ جگہ قائم ہیں جہاں ہر وقت سینکڑوں کی تعداد میں قبوتر موجود ہوتے ہیں عام لوگوں کے نزدیک قبوتروں کا اتنی بڑی تعداد میں موجود ہونا برقت کا سبب ہے لوگ انہیں واقائدگی سے دانہ ڈالتے ہیں بلکہ اتوار کے دن بہت سے لوگ سواب کی گھر سے اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی نہ دانہ ڈلواتے ہیں کراچی میں قبوتر چورنگیاں، ہائی کورٹ، نوائی وقت کے آفیس، ہائیدری، لیاقت آباد، نازم آباد، انڈر وائی پاس کے بالکل اوپر اور گلستان جوہر مین شہرہ پر قائم ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ چڑیاں اگرچہ ایک عام پرندہ ہے مگر اس کی آبادی دنیا بھر میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے برطانیہ میں صرف 1994 سے 2001 کے درمیان 70 فیصد چڑیاں قائب ہو چکی ہیں اور انہیں آئی یو سی این یوکے کی ریڈ لس میں بقا کے خطرے سے دوچار قرار دیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگلی کبوتر، غزا اور گھونسلے کے حوالے سے چڑیاں کے حریف ہوتے ہیں چڑیاں چونکہ ان سے چھوٹی اور کمزور ہوتی ہے اس لئے وہ مضاہمت نہیں کر پاتی اس لئے اس کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں اگرچہ چڑیاں ریڈ لس میں شامل نہیں لیکن ماہرین کا مطابق اس کا سبب اس حوالے سے کسی مصنع تحقیق کا نہ ہونا ہے ان کا خیال ہے کہ اگر تحقیق ہو تو پاکستان میں بھی چڑیاں ریڈ لس میں شامل ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا